محلومات کے لئے کہ موزیس ناظرین اسلام علیکم ناظرین اگرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود کچھ سب سے زیادہ طاقتور بارڈی بلڈرز دکھائیں گے جو کہ سیکنڈز میں کسی بھی شخص کا کیوہ بنا سکتے ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل بڑھنے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہمارے مستقبل ماننے والی ایسے ہی مزید دلچائز پر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو پھر بڑھتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی جانب ناظرین اگرام یہ ایک ایسے بوڈی بلڈر ہیں جنہوں نے بوڈی بلڈنگ کو اپنی لائف بنا لیا ہے یہ سربیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ انیس جنوری انیس سو ستر میں پیدا ہوئے تھے ناظرین اگرام انہوں نے اپنے کیریئر کا غص کیک پاکسنگ سے کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے ویڈ لفٹنگ ٹریننگ شروع کر دی اور سربیہ کے سب سے طاقتور ویڈی بلڈر بن گئے ناظرین اگرام کھتے ہونا نے دوہزار چھے دوہزار ساتھ اور دوہزار آٹھ کے آئی ایف ایسے ورلڈ سٹرونگ مین چیمبینشپ میں بھی قدم رکھے جس میں یہ لگتار سیکنڈ پوزیشن پر اپنے دوست زیڈرونہ سویسکس کے بعد آئے اسی کے ساتھ انہوں نے تین ورلڈ سٹرونگیسپ مین لیگز بھی جیتی ہیں جو کہ بلگیریا سیربیا اور سلوویکیا میں منقعت کی گئی تھی اور آج یہ اپنے ہوم ٹاؤن سوبوٹکا میں ایک جم رن کر رہے ہیں ناظرین اگرام انگلینڈ سے تعلو رکھنے والی سٹرونگ مین پہلے ایک رگبی پلیر تھے لیکن پیر کی انجری کے بعد یہ گیم سے باہر ہو گئے لیکن انہوں نے بولڈے بیلڈنگ شروع کر دی اور اب یہ بھاری بھرکام جہاز کو بھی بہت آسانی کھی سکتے ہیں جو کہ بلکل ہی امیزنگ ہے اس کے ساتھ یہ کئی کلوگرام وزنی ویٹس کو بھی بہت آسانی اٹھا لیتے ہیں ناظرین اگرام یہ دوہ دا ساتھ میں انگلینڈ کے سب سے پاورفل مین ہونے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں اور ساتھ ہی اسی سال ورڈس سٹرونگیس مین کمپیٹیشن میں بھی یہ تیسری پوزیشن پر آئے جس کی وجہ سے یہ دس سالوں میں پہلی بار ٹاپ تھری پوزیشن پر پہنچنے والے پہلے بریٹش مین بن گئے مختصرا یہ ایک ایسے بوڈی بلڈر ہیں جو کہ کسی بھی چیز کو آسانی سے اڑھا سکتے ہیں ناظرین اگرام اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں کہ لوگ انہیں دا ماؤنٹن کہتے ہیں جو کہ قدمے چھ فٹ نو انچ کے ہیں اور وزن میں چار سو چودہ پاؤنڈ ہیں ناظرین اگرام یہ بوڈی بلڈرس کے ساتھ ایک ایک ایکٹر بھی ہیں جو کہ ایک پاپیولر ایچ بیو شو گیم آف تھرونس میں بھی اپنا کردار نبھا چکے ہیں خیر ان کو یہ لیبل کئی دوسری اور وجہوں سے بھی ملا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے ناظرین اگرام یہ دوہزار چار میں ایک پروفیشنل باسکیٹ بول پلیئر بھی تھے جو کہ دوہزار آٹھ میں اپنی ایڈی کی انجری کے باعث کھیل سے باہر ہو گئے تھے لیکن خیر اب یہ گاڑی کو اپنے اوپر اٹھا کر لے جاتے ہیں ناظرین اگرام یہ آئسلینڈ کے سٹرونگس مین ہونے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں جو کہ دوہزار دس اور دوہزار گیار میں منقیت کی گئی تھی اور یہی نہیں ہیفتر بی جونسنز یورپ سٹرونگس مین دوہزار چودہ، دوہزار پندرہ، دوہزار سترہ، دوہزار دھارہ اور دوہزار انیس میں ہونے والے تمام ٹائٹلز اپنے نام کر چکے ہیں اور یہی نہیں یہ ڈیڈ لیفت فائیف ہنڈرڈ کلو گرام بھی اٹھانے کے ساتھ ایڈی ہال کے ریکوڈ کو بریک کر چکے ہیں یہ واقعی میں ایک لیجنڈ ہے ناظرین گرام نوروے سے تعلق رکھنے والے سوین کھالسن 1986 سے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور اسی بجائے سے یہ کسی بھی بھاری بھرکم ٹرک کو بھی کھیچ سکتے ہیں ناظرین گرام ان کا کچھے فٹ ہے لیکن ان کے ٹائٹلز کی ایک لمبی چوڑی لیسٹ ہے جس میں تیس نوروڈ ریجن ریکوڈز تین یورپین ریکوڈز اور ایک ورلڈ ریکوڈ بھی شامل ہے یہ کئی دفعہ ورلڈ سٹرونگیز مین چیمپینشپ آئرنال کلاسک سٹرونگ مین آئی ایف اے سٹرونگ مین ورلڈ چیمپ آئی ایف اے سے ورلڈ آپن آئی ایف اے نورتک چیمپ سٹرونگ مین سپر سیریز ورلڈ مزل پاور چیمپینشپ اور اینرل سٹرونگ مین چیمپینشپ جو کہ کئی مختلف دوسرے کمپیٹیشنز میں کھیلے گئی حصہ لے چکے ہیں ناظرین گرام بدقسمتی سے ان کی مزلز میں ٹیئرنگ کی وجہ سے انہوں نے اس سپورٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اب یہ ان چیمپینشپ میں ایز ای کومنٹیٹر موجود ہوتے ہیں ناظرین گرام یہ لیجنڈری بوڈی بیلڈر انیس سو پیتالیس میں کیلی فورنیا میں پیدا ہوئے تھے جو کہ دنیا کے سب سے پہلے پروفیشنل سٹرونگ مین ہیں اور انہوں نے ہی بوڈی بیلڈنگ کو انٹرسٹنگ بنایا ہے جس میں یہ آپ کو اکثر بسس وغیرہ کھیشتے ہوئے نظر آئیں گے خیر یہ ورلڈ سٹرونگیس مین جیتنے کے ساتھ ساتھ یونائیٹڈ سٹیٹس نیشنل اے اے یو سپر ہی بی ویڈ لفٹنگ چیمپینشپ کو بھی دو بار جیت چکے ہیں ناظرین گرام نمبر تین کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزائش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے نمبر تین مینگنس سیمیلسن ناظرین گرام یہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ بوڈی بلڈر ہیں جو کہ آرم ریسلنگ ایکٹنگ اور ویڈ لفٹنگ کر چکے ہیں ناظرین گرام مینگنس نائنٹین ایٹی ایٹ کے مروکہ میں منقیت ورلڈ سٹرونگیس مین کا ٹیڈل بھی اپنے نام کر چکے ہیں اور یہی نہیں یہ آج بھی لگتا ہے دس بار ورلڈ سٹرونگیس مین چیمپینشپ کے فائنل تک پہنچنے والے بوڈی بلڈر شمار کی جاتے ہیں ناظرین گرام یہ آپ کو بہت سے انیوزیل چیزوں کو خیشتے ہوئے نظر آئیں گے جو ان کے پاورفل ہونے کا ثبوت ہے ناظرین گرام اس کے ساتھ مینگنس کو یورپین آرم ریسلنگ چیمپینشپ کا وار بھی حاصل ہے اور یہ دنیا کے سب سے طاقتور آرم ریسلنگ میں سے ایک ہیں نمبر دو جوکو اہولا ناظرین گرام انیس سو ستر فنلینڈ میں پیدا ہونے والے پاورفل بوڈی بلڈر انیس سو ستر اور انیس سو نینانوے کے ورلڈز سٹرونگیس مین چیمپینشپ کو جیتنے کی بنا پر مشہور ہیں اسی کے ساتھ یہ 1988 اور 1999 کے یورپ کمپیٹیشن کو بھی جیت چکے ہیں خیر جوکو اہولا کے پاس بھی کئی پروفیشنل چیمپینشپ کے ٹائٹل موجود ہیں جن میں تین دفعہ آئی ایف ایسے ورلڈ سٹرونگ مین چیمپینشپ ہے اور دو دفعہ ورلڈ سٹرونگیس مین کے ٹائٹل کے ساتھ ورلڈ مسل پاور کلاسک کا ٹائٹل بھی شامل ہے ناظرین گرام جیف کیپس دو مرتبہ کومن ویلڈ چیمپینشپ دو مرتبہ یورپین چیمپین اور تین مرتبہ اولمپک چیمپین رہ چکے ہیں ناظرین گرام یہ ایک بھاری بھر کم پہلوان ہے جو کہ بھاری سے بھاری چیز کو بھی باستانی اٹھا یا کھیس سکتے ہیں یہ بوڈی بیلڈنگ کے ساتھ ایک باسکٹ بول پلیئر اور سومو ریسلر بھی رہ چکے ہیں ناظرین گرام جیف انیس سو سی میں ورلڈ سٹرانگیس مین کمپیٹشن میں تھرڈ پوزیشن پر آئے اور اس کے اگلے سال 1981 میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن پر اپنی جگہ بنائی اور 1982 میں اسی کمپیٹشن میں یہ فورت پلیس پر آئے اور اسے کے ساتھ کیپ نے 1997 کے ورلڈ مسل پاور چیمپینشپ اپنے نام کی اور اسی سال ورلڈ سٹرانگ مین چیلنج بھی اب اور گیا لیکن اس کے اگلے سال جیف نے اس سپورٹ سے ڈیٹائنمنٹ لے لی لیکن یہ اپنے آپ میں ایک بہت مزہود اور زبردست ایتھلیٹ شمار کیے چاہتے ہیں ناظرین گرام تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اب آپ کو اندبام تر بوڈی بیلڈرز میں کون سا سب سے ہاتھ پاور فل لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا ہماری یہ ویڈیو پسنائی ہوتے سے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہماری ایسے مزید دلچسپر معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بن رہے ہیں کیونکہ یہ معلومات کے لئے ہے اللہ حافظ